ہاں جی تو آج میں موسم کی مناسبت سے آپ کے لئے ریسپی لے کے آئی ہوں سموسے کی ریسپی تو مجھے بھی بہت زیادہ سموسے پسند ہے اور سب کو ہی پسند ہوتے ہیں جو کہ بنانا بہت زیادہ آسان ہے تو میں آج آپ کو یہ آسان سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کا مکمل واج کرنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ اسی طرح کے پرفیکٹ سموسے خود بنا سکیں گے تو آئے اللہ کا نام لے کے پھر ریسپی شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ آسان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری وان تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے دو کپ میدے کا ٹھیک ہے دو کپ آپ نے میدے کے لے لینے ہے اور اس کو کسی کھلے برطن میں ڈال دینا ہے ہافٹی سپون نمک کا لی ہے ہافٹی سپون ہی میں نے زیرے کا لے لی ہے دو ٹیب سپون جہاں پہ میں نے گی کے لی ہے یہاں پہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ گی ہی استعمال ہو اس سے سموسہ بہت زیادہ کرسپی بنتا ہے اگر رائل بھی ڈالنے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں گوھر کریں کہ گی کے ساتھ دو بہت زیادہ کرسپی تیار ہوتی ہے اچھا باپ نے کیا کرنا ہے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہاتھوں کی مدد سے پہلے پانی بلکل نہیں آپ نے ڈالنا جب ایسے مٹی سی بن جائے تو پانی آپ نے جیسے چھٹے سے ڈالتے ہیں ایسے آپ نے ڈالنا چھینٹے ڈالتے جانا اس طرح اگدم نہیں ڈالنا کہ یہ پھر دو ہمیں بہت سخت والی جہاں پہ چاہیے تو تھوڑے تھوڑے جیسے میں ڈال رہی ہوں آپ نے دیک رہے ہیں میں نے پانی چھڑکتے ہوئے جیسے اس کو کٹھا کرتی جا رہی ساتھ ساتھ چپکتا جا رہا ہے ہاتھوں کے ساتھ چپکتا جا رہا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ایسے ڈال رہی ہوں ڈروپ کی طرح آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ سخص ہی ہم نے ڈو تیار کرنی ہے کہ جب ہم اس کو وہ جو پنچ لگاتے ہیں نا وہ نیچے تک نہ جائے اتنی ڈو سخت ہونی چاہیے دیکھ سکتے ہیں آٹا جب ہم گونتے ہیں تو نیچے تک پراہ تک ہمار ہرہا ہرہا ہوتا ہے یہاں پہ اتنی سخت ڈو نہیں چاہیے اس کو جب ہم تیس منٹ کی سٹے دیں گے تو یہ بالکل صحیح سے تیار ہو جائے گی تو ابھی آپ نے اس کو پانچ سے سات منٹ ایسے ہاتھوں سے پنچ لگا لینے آپ یہاں پہ اس کو سٹے دے دیتے ہیں کونٹر پہ ہی چھوڑ دیں باقی کام جب تک کریں گے یہ تب تک بالکل ڈو ہماری سیٹ ہو جائے گی تو ابھی کیا کرنا ہے میں نے یہاں پہ ایک پاؤ علو لے لی ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم ایک پا� اور علو سے دو کپ میدے سے بر اسمو سے تیار کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ میڈیم سائز کی میں نے پیاز لے لی ہے تو یہ پیاز آپ جیسے مرزی کاٹ لیں ساتھ ہی میں نے تین سبز مرچیں لے لی تھی رفلی سی چوب کر لی تھی چاٹ مسالہ لی ہے چلی فلیکس لے لی ہے اس کے ساتھ نمک لے لی ہے اور یہ سرخ مرچ لے لی ہے اور چاٹ مسالہ ڈال دی ہے اور یہ جو خشک دنیا پوڈر ہے وہ بھی ڈال ہے سب میں نے ہارف ٹی سپون لی ہے اور ایک لیمن کا بھی یہاں پ بہت زیادہ آ جاتا ہے چٹ پٹا سا بن جاتا ہے اور یہ جو سموسیاں جو میں نے مسالے ڈالے ہیں کافی کرسپی بنیں گے سوری سپائسی بنیں گے اس لیے کہ اس میں میں نے سبز مرچ جو ڈالی ہے وہ ذرا تکھی والی ہے تو اگر آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو جہاں پہ فیلنگ بھی ہماری تیار ہو چکی اس کو بھی ایک چھوٹے برطن میں شفٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں جب کام کریں تو آسانی ہو ابھی کانٹر پہ میدہ ڈسٹ کریں گے اور یہ جو آ بردست ہو چکی ہے اس کو بھی بیلنگ کی طرح بیل لیں گے ٹھیک ہے تو اس کو کٹنگ کرنے میں آسان ہوگی تو ہم نے بارہ سموسے تیار کرنے ہے تو یہاں پہ چودہ کی پیڑے بن گئے تھے پھر میں نے ایک جو پیڑا تھا اس کو میں نے ڈیوائٹ کر دیا سب میں کیونکہ میں نے بارہ ہی سموسے بنانے تھے ورنہ بہت چھوٹے ہو رہے تھے تو میں نے کٹنگ کی تو ایک مجھے زیادہ لگا پھر میں نے اس کو سب میں ڈیوائٹ کر دیا تھا مطلب میں بارہ ہی سموسے بنانا چاہتی تھی یہاں پہ چھے پیڑے تیار ہو چکے ہیں جو ایک پیڑا زیادہ تھا میں نے اس میں برابر تقسیم کر دیا اب یہ آپ نے یہ بیلنگ کی مدد سے اس کو بیلنا تھوڑا سا آپ کو ٹائم ضرور لگے گا کیونکہ یہ سخت ہماری ڈو ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں جب یہاں اس طرح کی روٹی بن جائے تھوڑی سی یہ موٹی ہوتی ہیں عام روٹی سے تو اس کو سینٹر سے آپ نے کٹ لینا کوئی نہیں تھوڑا بہت فرق بھی ہو جائے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے سینٹر سے آپ نے کٹ لینا جہاں سے آپ نے گھوڑ سے دیکھنا ہے میں سموسے کی پٹی بن چکی ہے اب اس کو میں کیسے تیار کرتا ہوں یہ پہلے دیکھیں ایسے میں نے رول کیا اگر سائٹ پہ یہ لائن جاتی ہے تو آپ نے ہاتھ سے اس کو سینٹر میں لے آنا ہے سموسے والی شیپ بلکل ہم نے بنانی ہے جو کہ بلکل بزار کی طرح بنائیں گے یہ پوکٹ بن چکی اب اس میں ہم نے مسالہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے کتنے آسان طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو آپ پھر پیچھے جا کے دیکھ سکتے ہیں دوبارہ دو تین دفعہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ بلکل بزار کی طرح کا سموسہ میں نے آپ کو بنا کے جہاں پہ بتا دیا دیکھیں اب جہاں پہ اس کو آپ بٹھائیں گے تھوڑا سا نیچے رکھ لیں تو جیسے بزار کا ایسے بیٹھا ہوا سموسہ ہوتا ہے اسی طرح یہ بن جائے گا تو میں اس کو کہتی ہوتی ہے سیٹ والا سموسہ بن گیا ٹھیک ہے جی جہاں پہ ماشاءاللہ سموسہ ریڈی ہو چکے اسی طرح با جب آپ کو ضرور ہو تو اس کو فریج میں رہنے دے کفتہ فریج میں رہنے دے نہیں تو فریز کر لیں جیسے آپ کو سانی لگتی ہے گرم آئل میں آپ نے اس کو ڈال لیں تو تاکہ یہ جلدی جلدی فرائی ہو جائیں اچھا آپ نے ایک چیز کا بھی ہیار رکھنا ہے تب تک آپ نے چمبر نہیں چلانا جب تک اسموسہ خود سے اوپر نہ آجائے یہ میری بہنیں اکثر گلتی کرتی ہیں اسموسہ بھی نیچے ہی ہوتا ہے اس کی سائٹ چینج کرنے لگ جاتی ہیں آپ نے بلکل بھی ایسے نہیں کرنا جب ت سموسہ خود اوپر نہ آئے آپ نے اس کو بلکل ڈچ نہیں کرنا تو یہ تھوڑا ٹائم علٹتے پر علٹتے ہو اس کا کلر آجائے گا پیارا سا جب گولڈن کلر آجائے تو آپ اس کو پھر باہر نکالیں بہت زیادہ ہم بھی گولڈن نہ کیا کریں پھر جب یہ تھنڈا ہوتا ہے تو وہ بلیک بلیک چیڑ دینے لگ جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ اس کا کلر ماشاء اللہ بلکل زبردست گولڈن ہو چکا ہے اس کو بھی باہر نکالیں گے چھے میں نے پہلے چکر میں ڈال دیئے تھے دوسری دفعہ بھی چھے ڈال دیئے تھے ماشاء اللہ سے یہ بلکل پرفیکٹ سموسے کا کلر ہے کرسپی بھی ہے اور بلکل اندر تو سارے فلنگ جو اس کی ریڈی ہوئی ہوتی ہے اصل چیز ہوتی ہے ہم نے میدے کو پکانا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کڑائی میں آپ آئل یا گی زیادہ زیادہ ڈالا کریں کیونکہ اس میں کھلے گی میں سموسے زیادہ پیارے فرائی ہوتے ہیں اسی طرح جیسے پہلا چکر ہم نے فرائی کیا اسی طرح یہ دوسرا چکر فر کو ریڈی ہو چکے ہیں یہ چھے سموسے جو میں نے پہلے نکالے تھے یہ دوسرے چکر میں چھے نکلائے ہیں مجھے امید ہے یہ آسان سی ریسپی آج کیا آپ کو بہت اچھی لگی ہوگیا آپ نے اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دینا ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھا کریں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسرائب کیجئے گا کمنٹ بھی کیا کریں اور اچھا یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیا کریں روز کا روز جو میں ویڈیو اپلو نوٹ کرتی اس کا نوٹفیکیشن آپ کو آتا رہتا ہے اور یہ بلکل فری میں ہوتا ہے تو ابھی یہ سموسے کیسے لگے آپ نے بتانا ضرور اللہ حافظ